ہلیلوئیہ سب سے پہلے میں آپ سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو معلوم ہو ایک پرمیشر ہے اور دوسرا ابلیس ہے یعنی کہ شیطان ہے جسے شیطان کیا نام دیا گیا ہے ابلیس ہے وہ ابلیس کون وہ سرگ دودھ جس کو نیچے پھینکا گیا تھا وہ اسے شیطان کہا گیا ہے جو وہ پرمیشر کا ورودی ہے تو ایک طرف کئی بار پرمیشور دنڈ دیتے ہیں کئی بار پرمیشور دنڈ دیتے ہیں پہتر بیبل میں ہم لوگ جب پڑھتے ہیں پوری بیبل کے اندر بہت بار ہمیں پتا چلتا ہے کہ پرمیشن نے انہیں دنڈ دیا پرمیشن نے انہیں دنڈ دیا آج جیسے آپ نے پواس رکھے ہیں کیونکہ آج جو آپ نے پواس رکھے ہیں آج آپ کے جیونے میں بڑا کام ہونے والا ہے اگر پرمیشن کی اور سے آپ کے اوپر کوئی دنڈ ہے اگر پرمیشن کی اور سے آپ کے اوپر کوئی سجا ہے وہ سجا ختم ہونے والی ہے وہ دنڈ ختم ہونے والا ہے جاندی کہ اگر پرمیشن نے آپ کو دنڈ دیا ہوا ہے اور پرمیشن کے دنڈ کے کارن آپ کے اوپر بیماری ہے وہ بیماری ختم ہو جائے گی اگر پرمیشن نے آپ کو دنڈ دیا ہے اور آپ اپنی کمائی نہیں کھا پا رہے ہیں آپ کے کمائی کو دوسرا کھا رہا ہے آج وہ دنڈ ختم ہو جائے گا آپ کا بجنس نہیں چل پا رہا کیونکہ پرمیشن نے دنڈ دیا ہوا ہے آج سے وہ دنڈ ختم آپ کا بجنس چلنا شروع ہو جائے گا سو کسی بھی کوئی بھی اگر پرمیشن کی اور سے کچھ دنڈ ہے پرمیشن کی اور سے کچھ سجا ہے آپ کے اوپر وہ سب سجائیں ہٹائی جا رہے ہیں ہلیلویہ 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 اور دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا تھا بہت سے دشمن ہوتے ہیں بہت سے دشمن ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے بہت سے دشمن ہوتے ہیں اور دشمنوں میں بھی ہانی کرنے کا سوچا ہوتا ہے اس کی ہانی کریں گے اس کو بسائیں گے اس کو نیچے گرائیں گے ان کا بجنس نہ چلے اور ان کے گھر میں لڑائی جگڑا ہوتا رہے اور یہ اپنے پتی کے ساتھ عورت نہ رہے ایسے بھی ہوتے ہیں تو اگر دشمن نے آپ کی ہانی کرنے کا فینسلہ کر لیا ہے تو آج وہ بھی ہٹایا جائے گا جاندی کہ اگر دشمن نے آپ کے کوپ پر کچھ کر رکھا ہے آپ کو بسا رہا ہے کوٹ میں کچھریوں میں پرمیشور آج آپ کو بلس کرنے جا رہے ہیں اگر دشمن آپ کے اوپر کچھ ایسا کر رکھا جس کے کارن آپ کا پریوار نہیں بس رہا آپ کا گھر نہیں بس رہا جس کے کارن آپ کی بیٹی کا گھر نہیں بس رہا جس کے کارن آپ کے بیٹے کا گھر نہیں بس رہا جس کے کارن دشمن نے کچھ ایسا کر رکھا ہے جاندو ٹونا کچھ جس کے کارن جو ہے آپ کے گھر میں پیسہ نہیں ٹک رہا آپ کا بیجنس بیل پھیل ہو رہا ہے آپ کے دکان بند ہو رہی ہے سب کچھ اجڑ رہا ہے تو آج سب کچھ بدلنے والا ہے آپ کی حانی کو لاب میں پرمیشن بدلے گا دشمن نے آپ کی حانی کا سوچا ہوا ہے لیکن پرمیشن کیا کرے گا اس حانی کو لاب میں بدل دے گا جس نے حانی کا سوچا ہے الٹا اس کی حانی اور آپ کا لاب ہو جائے گا اس لیے آپ دھیان سے اس پرمیشن کو سنیے گا اور اس کے بعد ہم لوگ وشیش پراتھنا کریں گے لے ہند پراتھنا کریں گے آپ کے اوپر جو ہاتھ چاہیں گے ان کو پراتھ رکھا پراتھنا بھی ہم لوگ کریں گے ہلیلویہ 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 سو آئیں ہم لوگ یونہ نبی کی پستکوں پڑھتے ہیں یونہ ایک ادھیائی ایک اور دو وچن یونہ ایک ادھیائی ایک اور دو وچن یونہ ایک ادھیائی ایک اور دو وچن یہہوہ کا یہ وچن امیتے کے پتر یونہ کے پاس پہنچا اٹھ کر اس بڑے نگر نینوے کو جا اور اس کے ویرود پرچار کر کیونکہ اس کی برائی میری درشتی میں بڑھ گئی ہے ہاں سو پرمیشن کہا اس نینوے نگر کی برائی میری نگاہ میں پرمیشن کہتے ہیں برائی بہت بڑھ گئی ہے اس لیے میں اس کو دندر دینے والا ہوں اس لیے میں نے پھینسلا کر لیا ہے اس کو اجار دیا جائے گا گھار تباہ کر دیا جائیں گے پشو ختم کر دیا جائیں گے والبچے ختم عورتیں ختم جوان ختم بڑے ختم سب کچھ ختم کر دیا جائے گا چالیس دن کے بیتنے پر سب کچھ ختم کر دیا جائے گا کیونکہ ان کی برائی بہت بڑھ گئی ان کی برائی بہت بڑھ گئی پرمیشن نے پھینسلا کر لیا پرمیشن کہا تینہ دیہائی چار وچن یونو نے نگر میں پرویش کر کے ایک دن کی یاترہ پوری کی اور یہ پرچار کرتا گیا اب سے چاریس دن کے بیٹنے پر نینویں اُلٹ دیا جائے گا پوری اگر پورا شہر جو نینویں ہے وہ اُلٹ دیا جائے گا تب نینویں کے منشوں نے پرمیشن کے وچن کی پردیتی کی تو پرمیشن نے کہا کہ اس نگر کی برائی اتنی بڑ گی ہے اس نگر کو میں الٹ کر رہ دوں گا اس نگر کو میں الٹا کر دوں گا اور اس نگر کو میں دند دوں گا چاریس دن کے بعد اس کے اوپر دند آئے گا لیکن ان لوگوں نے کیا کیا ان لوگوں نے ایسا کیا پانچ وچن سے سات وچن تک بڑی گیا تین دہائی پانچ سے ساتھ تب نینوے کے منشیوں نے پرمیشن کے وچن کی پرتیتی کی اور اپواز کا پرچار کیا گیا اور بڑے سے لے کر چھوٹے تک سبوں نے تانٹ ہوڑا اپواز کا پرچار کیا گیا اپواز کا پرچار کیا گیا اپواز کا پرچار کیا گیا اور بڑے سے لے کر چھوٹے تک سبوں نے تانٹ ہوڑا تب یہ سمچہ نینوے کے راجہ کے کان میں پہنچا اور اس نے سہاسن پر سے اٹھ اپنے راج کے وستر اتار کر تانٹ ہوڑ لیا اور راک پر بیڑ گیا راجہ نے پردھانوں سے سمتی لے کر نینوے میں اس آگیا کا دھنڈورہ پٹو آیا کیا مانوشے کیا گائیں بیل کیا بھیڑ بکری کیا انے پشو کوئی کچھ بھی نے کھائیں وہیں کھائیں اور نی پانی پیئے وہیں نا کچھ کھائیں اور نا کچھ پانی نا پانی پیئے نا کچھ کھائیں اصل میں اپواز یہی ہوتا ہے نا کچھ کھائیں نا کچھ پیئے سو انہوں نے کیا کیا اپواز رکھ لیا سب نے بڑے شوٹوں نے یہاں تاکہ انہوں نے پشو کو لیا اپواز رکھوا دیا سو وہ اپواز انہوں نے جب رکھ لیا دس وچن پڑیے گا جب پرمیشو نے ان کے کاموں کو دیکھا جب پرمیشو نے دیکھا بھی اپواز رہ کر یہ کیا کر رہے ہیں اس سمیں لوگ کیا کرتے تھے راہ کے اندر بیٹھ جاتے تھے اور سر میں راہ ڈال لیتے تھے راہ کے اندر بیٹھ جاتے تھے اور ٹارٹ وڑ لیتے تھے جب ہم سکول میں جاتے تھے تو ایک بوری کی طرح ٹارٹ ہوتا تھا اس بوری کو پہن لیتے تھے تپڑ پہن لیتے تھے جو اپواس کرتے تھے تو پرمیشن نے دیکھا بھی انہوں نے اپواس رہ کر میرے سے بنتی کر رہے ہیں پراتھن کر رہے ہیں جب پرمیشن نے ان کے کاموں کو دیکھا کہ وہ کو مارک سے پھر رہے ہیں تو پرمیشن نے اپنی اچھا بدل دی اور ان کے جو ہانے کرنے کی تھانی تھی اس کو نہیں کیا پرمیشن نے جو ان کی ہانی کرنے کی تھانی تھی پرمیشن سہانی کو نہیں کیا پرمیشن سہانی کو نہیں کیا تو آپ کو میں نے بتایا بہت بار پرمیشن کے اور سے سجا آتی ہے بہت بار پرمیشن کے اور سے دند ہوتا ہے اس لیے سفلتا نہیں ملتی بہت بار پرمیشن کے اور سے دند ہوتا ہے اور بجنس سفل نہیں ہوتے بہت بار پرمیشن کے اور سے دند ہوتا ہے اور روگ ہوتے ہیں پربیشو جی نے کہا تھا اسے لکوے والے سے روگی سے دیکھ اب تو چنگا ہو گیا دوارا پاپ مت کرنا ایسا نہ ہو کہ تیرے اوپر بھاری وپتی آ جائے اس کا مطلب وپتی آ سکتی ہے تو پرمیشر کے اور سے جو دند تھا وہ ہٹ آیا گیا وہاں راجہ نے اپواس کا پرچار کروا دیا یہ سب لوگ اپواس رکھیں گے جیسے آپ لوگ انہیں پواس رکھے ہوئے ہیں جتنے لائیو ہیں مارے ساتھ انہوں بھی پواس رکھے ہوئے ہیں ہو رابہ لاشی دارہ خوابہ مانا تنا خوابہ بڑا سی دی بی ری بی سو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر تو یہ پرمیشر کی اور سے بھی سجا ہے تو آج ماف پرمیشر نے کہا ان کا پراد اتنا بڑا ہے ان کا پاپ اتنا بڑا ہے میں نگر کو لٹکے رکھ دوں گا سب پشو سب بچے عورتیں جوان بڑے سب ختم پلٹ کر رکھ دیا جائے گا لیکن پرمیشر نے جب وہ ان کو دیکھا یہ پواس رکھ کر اپنے آپ کو دین کر رہے ہیں اپنے آپ کو نمر کر رہے ہیں تا پرمیشر نے بدل دیا ہلیلویہ ہلیلویہ اب دوسری بات اور دوسری بات یہ کہ جب دشمن جو ہیں وہ کرتے ہیں دشمن ہانی کرنے کا سوچتے ہیں جب دشمن ہانی کرنے کا سوچتے ہیں اگر آپ کے خلاب بھی دشمنوں نے ہانی کا سوچا ہوا ہے آج ہلات بدل جائیں گے یہ پویتر بیبل میں سے میں آپ کو سابت کرنا چاہ رہا ہوں ایس تر تین ادھی ہائے ایس تیر تین ادھی ہائے اس کا دس وچن ہم لوگ پڑھیں گے تین ادھی ہائے اور دس وچن تب راجہ نے اپنے انگوٹھی اپنے ہاتھ سے اتار کر اگاگی ہمداتا کے پتر ہمان کو جو یہودیوں کا بیری تھا دے دی ہاں تو راجہ نے جو انگوٹھی ہوتی ادھکار کی انگوٹھی ہوتی تھی انگوٹھی انگوٹھی سے مور لگتی تھی راجہ لگاتے تھے راجہ نے کہا جو بھی آکیل دینی ہے دے دے اس نے اپنے انگوٹھی اتار کر ہمان کو دے دی اس کو دے دی جب اس کو دے دی وہ کون تھا یہودیوں کا دشمن تھا وہ تین ادھی ہے دس وچن ہستر وہ یہودیوں کا دشمن تھا تو اس نے کیا کیا چھتھی لکھوا دی پورے ایک سوستائیس پرانت بڑا راجہ تھا پورے راجہ کے اندر چھتھیاں بجھوا دی یہ لکھ کر کہ بار میں مینے کی تیرمی طریق کو سب جتنے بھی ہیں یہ یہودی جتنے بھی پرمیش کے لوگ ہیں انہ سب کو ایک دن مار ڈالا جائے ان کے بچوں کو مار ڈالا جائے جوانوں کو مار ڈالا جائے بڑھوں کو مار ڈالا جائے عورتوں کو لوٹ لیا جائے اور ان کا دھن سمپتی لوٹ لی جائے ان کے بھیڑ بکینا پشو سب لوٹ لے جائے ان کے جمین جیداد مکان سب لوٹ لیے جائے اب راجہ کے نام سے اس کے منتری نے مور لگا دی جن کیوں راجہ کی مور ہوگی اتنی بڑی ہانی اور وہ چھتھیاں بے دی گھوڑوں پر حکارے جو ہوتے ہیں ہرکارے اور وہ چھتھیاں لے کر جا رہے ہیں یہاں جہاں پتہ چل رہا ہے لوگوں نے رونا شروع کر دیا بیہائے بار میں مینانے والا ہے تیرہ تری کو وہ اپنے چلو پہلے تیرہ وچن پڑھئیے گا اس کا تین دیا تیرہ وچن اس طرح تین دیا تیرہ وچن راجے کے سپرانتوں میں اس آشے کی چھتھیاں ہرکاروں کے دوارہ بھیجی گئی کی ایک ہی دن میں ارثات ادار نامک بارویں مہینے کے تیرہ ویں دن کو کیا جوان کیا بوڑا کیا اسری کیا بالک سب یہودی مار ڈالے جائیں سب مار ڈالے جائیں نسٹ کیے جائیں نسٹ کیے جائیں اور ان کا ستیا ناش کیا جائیں ستیا ناش کیا جائیں جن کے ایک آرڈر نکل گیا اب راجہ کا آرڈر ہے اس کو کون بدلے حالکہ منتری نے راجہ کی مور لگا کر بھیجا تھا اس کو کوئی نہیں بدل سکتا تھا سوائی پرمیشور کے ہلیلویہ اس آرڈر کو کوئی نہیں بدل سکتا تھا ایک تھا جو بدل سکتا تھا پرمیشور تو وہ رونے لگے جب ایسا ڈھول لے ورکہ ڈھنگ ڈگ کر کے گل میں پا کا ڈھول خرکا رہے ہیں لوگ سننے کے لئے چوک میں آتے ہیں یہاں کیا ہے وہ ہنچی دیری بور رہا ہے تیر میں میں نہیں بار میں میں sorry بار میں 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 تیر بھی تری قوم سب جو پرمیشور کے لوگ ہیں انھیں مار دیا جائے گا بچوں کو مار دیا جائے گا بودھوں کو مار دیا جائے گا جوانوں کو مار دیا جائے گا اور دھن سمپتی لوٹ لی جائے گی وہ تو بیچارے رونے لگے ہیں اپنے بیٹے کا موں دیکھتے ہیں بڑے جو ہیں اور رو رہے ہیں ہمارا بیٹا تو بار میں مینک تیرہ تری کو مر جائے گا میری بیٹی تو بار میں مینک تیرہ تری کو مر جائے گی ہمارا بچہ تو مر جائے گا اس دن اور دشمن جو ہے اسے مار دیں گے راجہ کی آگیا ہے کون ٹال سکتا ہے کچھ نہیں کر سکتے ہمارا گھر تو اتنی میند سے بنایا تھا یہ ہمارا گھر تو لوٹ جائے گا ہماری دھن سمپتی اتنی میند سے ہم لوگ نے کہا ٹھیک ہمارا سنا ہمارا چاندی ہمارا پیسہ یہ لے جائیں گے ہمارے پشوں کو یہ لے جائیں گے وہ بچارے بہت رو رہے ہیں ان کو رات کو نید نہیں آ رہی ایک ایک دن نکالنا مشکل ہو رہا ہے ایک ایک منٹن کالنا مشکل ہو رہا ہے بہائے اب کیا کریں اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا لیکن دوسری طرف جو دشمن تھے جنہوں نے یوجنہ بنائی تھی مار نے کئی ان کو بھی رات کو نید نہیں آ رہے تھے وہ اپنی تلواروں کو تیکھا کر رہے تھے وہ اپنی شریوں کو تیکھا کر رہے تھے وہ اپنے اتھیاروں کو تیکھا کر رہے تھے بیبار میں میننے گے تیرہ طریق کو پہلے تو صبح جلدی اٹھیں گے تین بجے بھارہ بھائی دن بدل جاتا ہے تو ایسا کریں گے پہلے تو وہ کوٹھی والے کو ماریں گے ان کو لوٹیں گے راجہ کیا گیا ہے لوٹ سکتے ہو پھر سپیڈ سے جائیں گے اور جن کے گھر کے زیادہ لوگ تھے وہ ایسا سوچ رہے تھے بھی ایسا کرنا تین لوگ تو تم ادھر چلے جانا وہ والا اس پی کبزہ کریں گے ان کے پشی پشی لیا نا سب کو مار دینا تین لوگ ادھر چلے جائیں گے اور ان کی پروار کے لوگ بھی پوری تیاری میں تھے ان کے ان کے عورتیں بھی تیاری میں تھی بھی بڑا تھیار نہیں چلانا تھا چھوٹا تو چلائیں گی اور ان کو بھی رات کو نید نہیں آ رہی تھی ان کو اس لیے نید نہیں آ رہی تھی بھی بار میں مینے کا تیرمہ دین آنے ملا ہے وہ سب ان کی بھینسے ان کی دھان ان کے پشیو سب ہمارے ہو جائیں گے ان کا مکان سب ہمارا ہو جائے گا ان کو تو ہم سب سکھائیں گے اب تو راجہ کا اوڈر ہے دشمن ادھر جوجنہ بنا رہا ہے رات کو سو نہیں رہے وہ آپ سویں بیٹھ کر چچا کرتے ہیں کس کس کو لوٹیں گے کس کس گھر کو جائیں گے جنت کر رہے ہیں ادھر سے جائیں گے پھر ادھر جائیں گے اس موڑ پہ وہ ہے اس کو جائیں گے پھر وہ کریں گے برباد کر دیں گے دشمن اتنی بڑی جوجنہ بنا رہا ہے ان کو بچاروں کو نید نہیں آ رہی تھی بھی ہائے بار میں مینے کا تیرمہ دن آئے گا ہم لوٹ جائیں گے ان کو کھانا اندر نہیں نکل رہا تھا وہ اپنے بچوں کے چیروں کو دیکھ رہے تھے بھی یہ تو مارے جائیں گے پرمیشر کے لوگوں دشمن نے اتنی بڑی جوجنہ بنا لی کہ راجے سے بھی آرڈر کروا لیا تھا تو کھے سے اس کے منترین کو معلوم تھا منترین نے اس کی موہر لگائی تھی راجہ کی انگوٹھی لگائی تھی پوری جوجنہ بنا چکا تھا وہ اس کو کریں گے ان کو لوٹیں گے ماریں گے لوٹیں گے ماریں گے ہو سکتا ہے آپ کے خلاب بھی دشمن نے یو جنا بنائی ہو کوئی بھی دشمن نے شیطان بھی آپ کا دشمن ہے دستات میں بھی آپ کے دشمن ہے کوئی بھی جو جنا بنائی ہو بھی آپ کا دھن سمپتی لوٹنا ہے بیماریوں نے جو جنا بنائی ہو کے آپ کا دھن لوٹنا دستات میں نے جو جنا بنائی ہو کے آپ کا دھن لوٹنا ہے دستات میں نے جو جنا بنائی ہو کہ ان کے بچوں کو مارنا ہے دستات میں نے جو جنا بنائی ہو کہ ان کے عورتوں کو مارنا ہے ان کے جوانوں کو مارنا ہے ان کے بودوں کو مارنا ہے ان کے پشووں کو مارنا ہے ان کا سب کچھ لوٹنا ہے جہاں اصل میں کوئی آپ کا دشمن ہو اور وہ جو جنا بنا رہا ہو ان کو پسانا ہے ان کو ختم کرنا ہے ان کو ناش کرنا ہے ان کا ان کا وہاں لکھا ہے ستیہ ناش کیا جائے ان کا ستیہ ناش کرنا ہے اگر آپ کا دشمن آپ کے بارے میں ایسا سوچ رہا ہے کہ ان کا ستیہ ناش کرنا ہے ایک ہے ہے جو دشمن کی جوجنا کو پلٹ سکتا ہے اور وہ ہے پربیشو مصیب یہ اتحار تینکے کر رہے ہیں شریعہ تکھی کر رہے ہیں پوری تیاری کر رہے ہیں وہ بس بارما میں آنے والا ہے تیرے میں تریک آنے والی ہے اسی بیچ کچھ ہو گیا کیا ہوا ساتھ دہائی دس وچن پڑھئے گا چارہ دہائی پندرہ اور سولہ پڑھنا پہلے چارہ دہائی پندرہ اور سولہ پورا پڑھنا ہے سولہ تک تب ایستر نے موردگیہ کے پاس یہ کہلا بھیجا ہاں تو وہاں جو ایستر تھی ایک عورت جو تھی اس نے کیا کیا موردگیہ کے پاس ایک سندیشہ بھیج دیا تو جا کر شوشن کے سب یہہودیوں کو اکٹھا کر اور تم سب ملکر میرے نیمی تو پواس کرو تم کیا کرو میرے لیو پواس کرو ایستر نے کہا تم میرے لیو پواس کرو تین دن رات نیا تو کچھ کھاؤ اور نیا کچھ پیو تین دن نا تو کچھ کھانا اور نا کچھ پینہ پہلے بھی ہم نے دیکھا پواس کیا ہے نا کچھ کھانا نا کچھ پینہ یہاں بھی لکھا ہے نا کچھ کھانا نا کچھ پینہ یہاں تین دن دن اور رات کے لگاتار تین دن کا پواس ہے کیونکہ موت سامنے ہے اس لیے تو اس نے کہا تین دن نا کچھ کھانا نا کچھ پینہ میں بھی اپنی سہیلیوں سہید اسی پواس کروں گی میں بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ پواس کروں گی اور ایسے ہی دشا میں میں نیم کے ورود راجہ کے پاس بیتر جاؤں گی نیم کے ورود جا کر راجہ کے سامنے جاؤں گی اور یادی نسٹ ہو گئی تو ہو گئی تب موردکے چلا گیا اور ایستر کی آگیا کی انسار ہی اس نے کیا ہالیلویہ انہوں نے ایستر کی ورت رکھیں ایستر کیلئے پواس رکھیں جیسے آپ لوگ میرے لئے پواس رکھتے ہو یہ چننیا اور چمتکار کیسے ہوتے ہیں پرمیشک کیسے مجبوط کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگ میرے لئے پراتھان کرتے ہو آپ لوگ میرے لئے بھی ورت رکھتے ہو تو کیا ہوا ایستر نے اپواس رکھا ایستر نے دوسروں کو کہا اور دوسرے لوگوں نے اپواس رکھا تین دن تک لگتار اپواس رکھا اور پرمیشن نے دشمن کی یوجنہ کو بدل ڈالا آپ کے خلاب کتنے بھی دشمن نے یوجنہ بنائی ہوں سب بدل ڈالی جائیں گے ہلیلویہ ساتھ دہائے اور دس وچن پڑھئے گا تب ہمان اسی خمبے پر جو اس نے موردگی کے لیے تیار کروایا تھا لٹکا دیا گیا تو کیا ہوا پرمیشن ایسی جو جنہاں بنا دی آپ پورا پڑھ لیجیگا میں آپ کو سمیں لگے گا پڑھ کس نہ ہوں تو جس منتری نے پھر سے پڑھنے سے تب ہمان اسی خمبے پر ہمان اسی خمبے پر جو اس نے موردگی کے لیے تیار کر آیا تھا جو اس نے پرمیشن کے بندے کے لیے کا خمبہ فانسی کا خمبہ ساتھا دو اونچا اپنے گھر پہ تیار کروایا تھا لٹکا دیا گیا ایسا بن گیا اپواس رکھنے کے بعد تختہ پلٹ گیا اسی کو اسی خمبے پر لٹکا کر مار دیا گیا وہ جو مین دشمن تھا جس نے چٹھیاں لکھوا دی تھی بس سب کو مارنا ہے پرمیشن کے لوگوں کو وہ دشمن خودی مر گئے راجہ نے اس کو اوگیا دے دی اس کو اسی خمبے پر لٹکا کر مار دیا جائے اس کے پتروں کو بھی ہلیلویہ اتنا نہیں آٹھ دہائی نو وچن بھی پڑھئے گا آٹھ دہائی نو بچن اسی سمیں ارثات اور یہ خودیوں کو ان کے اکشروں اور بھاشا میں لکھی گئی ہاں تو اب کیا ہوا پرمیشن کے لوگوں نے چٹھیاں جاری کی راجہ کے نام سے راجہ کی موہر سے 11 اور 12 بچن ان چٹھیوں میں سب نگروں کے یہ خودیوں کو راجہ کی اور سے انمتی دی گئی راجہ کی اور سے انمتی دی گئی کہ وہ اکٹھے ہو اور اپنا اپنا پران بچانے کے لیے تیار ہو کر جس جاتی یا پرانت کے لوگ انیائیں کر کے ان کو یا ان کی استریوں اور بال بچوں کو دکھ دینا چاہے ان کو گھات اور نسٹ کریں اور ان کی دھن سمپتی لوٹ لیں اور یہ راجہ اور یہ راجہ اکشرے کے سب پرانتوں میں ایک ہی دن میں کیا جائے ارثات ادار نامک بار میں مہینے کے تیرے دن کو راجہ سے دوبارہ چٹھیاں نکلی اور تیج چلنے والے میں نے چھوڑ دیا تیج چلنے والے گھوڑوں سے وہ چٹھیاں سارے پرانتوں میں 127 پرانتوں میں سب تک پہنچا دی گئی کہ بار بار میں مہینے کے تیرے دن کو دشمنوں کو مار ڈالا جائے سب کچھ پلٹ گیا اس دن انہوں نے مرنا تھا اور وہ جو تیاری کر رہے تھے یہ لوٹیں گے وہ لوٹیں گے پرمیشت کے لوگوں نے ان کا لوٹا نہیں کچھ بھی لکھا ہے لوٹا نہیں لیکن بدلہ ضرور لے لیا جانی کے میرے کہنے کے مطلب یہ ہے جو دشمن نے ہانی کی یوجنا بنائی تھی اس ہانی کو اپواس کے بعد بدلہ گیا جو پرمیشور نے نینوے کی ہانی کی یوجنا بنائی تھی بھی ان کو میں دنڈ دوں گا اس دنڈ کو بھی اپواس کے بعد میں بدل گیا بدلہ ڈالا گیا ہلیلویا تو اس لیے جیسے ازرا میں لکھا ہوا ہے آٹھ دہا 21 وچن میں کہ اپواس کا دن ٹھڑا ہو اور اپنے لیے اپنے پروار کے لیے اپنے بچوں کے لیے اور اپنی دھن سمپتی کے لیے سر مرل یاترہ مانگیں ازرا آٹھیں کس میں لکھا ہے اس آج شہ سے کہ پرمیشور اس ورش ہماری رکشہ کرے ہمارے بال بچوں کے رکشہ کرے ہماری دھن سمپتی کے رکشہ کرے پرمیشور کے اور سے کوئی بھی کرود ہمارے اوپر نہ آئے ہمارے اوپر نہ آئے اور دشمن جو ہمارے اوپر دنڈ لانا چاہ رہے ہیں انہی کے سر پڑے اور پرمیشور ہمیں آج ساتھ کرے ہلیلویہ اور متی شے ادھی ہائی ایک وچن اور پڑے گا متی شے ادھی ہائی سولہ سترہ اور اٹھرہ وچن متی شے ادھی ہائی سولہ سترہ اور اٹھرہ وچن متی کی انجیل چھے ادھی ہائی سولہ سترہ اور اٹھرہ جب تم اپواز کرو تو کپٹیوں کے سمان تمہارے مو پر اداسی نے چھائی رہے ہاں پرمیشور جی نے کہا جب تم اپواز کرو تو کیا کرنا ہے برت رکھو تو تمہارے مو پر کپٹیوں کو اترہ ایسے نہ شاہی رہے جان کے سر ایسے کر کے بھی ہو لوگ دیکھیں بھی ہاں اس نے تو برت رکھا ہے اور لوگوں کو بتاتے رہے میں نے برت رکھا ہے میں نے برت رکھا ہے میں نے برت رکھا ہے پرمیشور کہتے ہیں اس کا پرتی فال نہیں ملتا ہاں پھر سے پڑھو سولہ سترہ جب تم اپواز کرو جب تم اپواز کرو تو کپٹیوں کے سمان تمہارے مو پر اداسی نہ چھائی رہے کیونکہ وہ اپنا مو بنایا رہتے ہیں تاںکہ لوگ انہیں اپوازی جانے تاںکہ لوگ انہیں اپوازی جانے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا پرتی فال پا جکے ہیں رب کہتے ہیں میں تم سچ کہتا ہوں اس کو پرتی فال نہیں ملے گا پرنتو جب تم اپواز کرے تو اپنے سر پر تیل مل اور مو دھو مو دھو یہ کیوں کہا مو تو رو جانہ دوتے ہیں پربیشو جی نے کیوں کہا کیوں کہ جب لوگ اپواز کرتے تھے میں نے آپ کو بتایا کیا کرتے تھے سر میں اپنے راکھ ڈالتے تھے مو پر راکھ لگا لیتے تھے ٹا ٹوڑ لیتے تھے پربیشو جی نے کہا ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں سر پہ راکھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے راکھ کے اندر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے مو دھو وہ سر پہ تیل تل لگا کہ اچھے سر رو کسی کو پتا نہ چلے نہیں تو راکھ ڈالتے تھے تو وہ گلی میں بھی جاتا تھا تو پتا چل جاتا تھا شایس نے اپواس رکھا ہوا ہے تاں کی لوگ نہیں پرنتو تیرا پیتا جو گفت میں ہے تجھے اپواسی جانے پرمیش ہے تجھے اپواسی جانے پرمیش ہے تجھے پراتی فال دے گا اگر آپ سب کو بتاتے فی رہیں گے مجھے بتا سکتے ہیں سب کو بتاتے فی رہیں گے جان بوجھ کر دکھا ہوں sekali میں نے تو پعاس رکھا ہے میں نے ایسا کیا میں نے ایسا کیا لکھاؤ ایسا اس کا پراتی فال نہیں ہے اب جس اپواہ سے میں پرسن ہوتا ہوں پرمیشر کہتے ہیں جس اپواہ سے میں پرسن ہوتا ہوں اٹھا جس میں منوشے سویں کو دین کریں منوشے کیا کریں سمیں کو دین کریں پہلے مطلب وہ جب وہ پواس رکھتے تھے سر میں راکھ روح ڈال کر اور تپڑ پہن کر تو ایسے کر کے چلتے تھے گلی میں بھی جانا تھے ایسے کر کے چلتے تھے سر کو جکا کر پرمیشر کہتے ہیں ایسے نہیں دین ہونا بوڈی کو دین نہیں کرنا جکانا نہیں ہے اندر سے جکانا ہے لوگوں کے اندر جو گھوانڈ بھرا ہوا ہے انگار ہے اکڑا ہے اس کو ہاں پانچ وچن پھر سے جس اپواس سے میں پرسند ہوتا ہوں ارثات جس میں منوشے سویں کو دین کریں سمیں کو منوشے دین کریں کیا تم اس پرکار کرتے ہو آپ کو دین کریں گا آگیا آگیا آگے چلے گا یہ ہوا کا تیج تیرے پیچھے رکشا کرتے چلے گا یہ ہوا کا تیج تیرے پیچھے رکشا کرتے چلے گا تب تو پکارے گا اور یہ ہوا اتتر دے گا تو پکارے گا اور پرمیش 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 اتتر دے گا تو شگر چنگا ہو جائے 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 گا شگر چنگا ہو جائے گا اوہ ہلیلوئیہ جب آپ وہ پواس کرتے پراثرہ کرتے ہیں پرمیشور نے اگر آپ کے بارے میں کچھ دند کے بارے سوچا ہے وہ بدل جاتا ہے دشمن نے آپ کے ہانے کرنے کا سوچا وہ بدل جائے گا پرمیشور آپ کو سر بنا دیں گے تیرے اوپر پرمیشور کا پرکاہ چمکے گا تیرے اوپر پرمیشور کا پرکاہ چمکے گا تو پکارے گا پرمیشور اتر دے گا تیرے اوپر پرکاہ چمکے گا موسیقی